اللہ والے ہر وقت با خدا رہتے ہیں ارشاد فرمایا خاجہ صاحب نے حکیم الامت سے پوچھا کہ ہر وقت با خدا رہنا تو بہت مشکل ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا تو بہت مشکل ہے حکیم الامت نے جواب میں فرمایا خاجہ صاحب ایک بوڑی عورت جا رہی ہے اور اس کے سر پر گڑا ہے اور گڑے پر ایک اور گڑا ہے ایک گڑا پانی کا ہے اس پر ہاتھ رکھا ہوا ہے مگر اوپر والے کا رابطہ ہاتھ سے نہیں ایک گڑے پر تو ہاتھ رکھا ہے مگر جو گڑے کے اوپر گڑا ہے اس کا رابطہ ہاتھ سے نہیں دل سے رکھا ہوا ہے دل سے اس کا بیلنس رکھا ہوا ہے اگر اس کا دل دوسرے گڑے سے غافل ہو جائے تو وہ گڑا گر جائے گا لیکن وہ گڑا گرتا نہیں کیونکہ ایک گڑے پر ہاتھ ہے اور دوسرے گڑے پر دل کی طرف توجہ رکھی ہوئی ہے اس کا دل اس کے توازن کو قائم کیے ہوئے ہیں ایسے ہی اللہ والے اپنے اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہر وقت رکھتے ہیں دل میں ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ سے دوستی کی لذت فرمایا دوستو اللہ سے دوستی میں اتنا مزہ ہے کہ یہ مزہ سلاتین کے تختوں تاج کو بھی حاصل نہیں کرسی میں نہیں سورج اور چاند کو حاصل نہیں جو بریانی اور شامی کباب کھانے والوں کو حاصل نہیں اور جو دنیا بھر کی حرام خوشیاں لینے والوں کو حاصل نہیں اللہ تعالیٰ ساری لذتوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ شخص بے وقوف اور احمق ہے وہ شخص بے وقوف اور احمق ہے وہ شخص بے وقوف اور احمق ہے اور انٹرنیشنل گدہ ہے جو اپنے قلب کو اللہ کے غیر پر فدا اور برباد کر رہا ہے مرنے کے بعد تم نے اگر اختر کی قدر کی تو کیا قدر کی ناممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ والوں کے ساتھ سچے دل سے رہے اور اسے اللہ نہ ملے یہ ناممکن ہے کوئی شخص اللہ والوں کے ساتھ سچے دل سے رہے اور اسے اللہ نہ ملے یہ ناممکن ہے جو شخص گناہوں سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اسے اللہ مل جاتا ہے جو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے جان لگا دیتا ہے وہ غیر اللہ سے جان چھوڑا لیتا ہے دوستو جو شخص جان کی بازی لگانے سے بچتا ہے گناہ کرتا فرتا ہے حرام خواہشات کو نہیں پیتا اور کچھ نماز روزہ بھی کر لیتا ہے گناہ بھی کرتا ہے کچھ نماز روزہ بھی رکھ لیتا ہے مگر مرنے والوں پر مرتا بھی ہے نامحرموں کو دیکھتا بھی ہے حضرت فرماتے ہیں یہ ظالم اللہ کے خزانہ محبت سے محروب ہونے کے راستے پر چل رہا ہے وہ سمجھتا ہے نماز بھی پڑھوں روزہ بھی رکھوں زکاة بھی دوں حج بھی کروں اور نامحرموں کو دیکھتا بھی رہوں اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کو اللہ کی محبت نہیں ملے گی بہت بڑی ناکامی کا سودا کر رہا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ بغیر آپ کی مدد کہ ہم آپ کو نہیں پاسکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ کی رحمت اللہ کی معیت نہ ہو تم اللہ پاک کو نہیں پاسکتے تم اللہ کے نہیں ہو سکتے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے لہذا دو رکعت ویترہ سے پہلے دو رکعت ویترہ سے پہلے صلات الحاجت و صلات التوبہ پڑھا کرو حضرت فرماتے ہیں کہ تم دو رکعت سنک پڑھتے ہو پھر ویترہ پڑھتے ہو تو ویترہ سے پہلے دو رکعت پڑھو اور وہ دو رکعت میں دو نیتیں کرو ایک صلات الحاجت کی اور ایک صلات التوبہ کی اس میں دن بھر کی خطاؤں سے معافی مانگو صلات التوبہ کی نیت کی نا تو دو رکعت پڑھ کے کہو اللہ میرے دن بھر کے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی حاجات بھی مانگ لو دو نیت کی تھی صلات التوبہ اور صلات الحاجت صلات التوبہ پڑھی دن بھر کے گناہوں سے معافی مانگ لو اور اسی میں صلات الحاجت کی نیت بھی کی ہے اپنی حاجت کو مانگو مگر تمام حاجتوں میں سب سے اول یہ مانگو اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیں اور ہم آپ کے بن جائیں یعنی اللہ سے اللہ کی محبت مانگو اور یہ عاجز آپ کو کہتا ہے تین نیت کرلو اس میں کتنی نیت تین نیت کرلو تحجد کی بھی نیت کرلو تحجد کی بھی نیت کرلو تو وطرہ سے پہلے دو رکعت پڑھو اس میں تین نیت کرو اے اللہ میں تحجد کی نیت کرتا ہوں سلات الحاجت کی نیت کرتا ہوں صلاة التوبہ کی نیت کرتا ہوں اور رات میں آگ کھلے اس وقت بھی تحجد پڑھ لینا جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ بھی اس کے بن جاتے ہیں اور جس کو اللہ مل گیا دوستو اس کو ساری دنیا مل گئی فرماتے ہیں جس کو اللہ مل گیا دوستو اس کو ساری دنیا مل گئی اور جس کو اللہ اپنا بنا لے پھر کس کی طاقت ہے کہ اسے اللہ سے دور کر سکے پھر سارے عالم کو گمرا کرنے والے بھی مل کر اسے گمرا نہیں کر سکتے دوستو افسوس آج ہم اللہ سے ساری دنیا مانگتے ہیں پر اللہ کو نہیں مانگتے ہیں ارے مانگنے میں کیا جاتا ہے اس میں بھی کنجوسی کرتے ہو جو ظالم کینسر کے مرض میں ہے وہ تو بار بار کینسر سے شفا مانگتا ہے مگر یاد رکھو اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی کینسر نہیں ہے اللہ کے غزب کے عامال میں ایک سانس جینا بھی خسارہ ہے اور جو سانس پالنے والے مہربان مالک پر فدا ہو اس سے بہتر کوئی سانس نہیں ارشاد فرمایا دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے پابندی سے ندامت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو کیا اینا ملے گا جعل اللہ لکل غیط مخرجا کہ اللہ تعالی اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے کہ اللہ تعالی اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے عجیب بات لکھیے حضرت نے جو شخص مصیبتوں سے نہ نکل رہا ہو جو شخص مصیبتوں سے نہ نکل رہا ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ پڑے استغفار زیادہ کریں چلتے فرتے اونٹے بیٹھتے استغفار کا دھرنا دے دیں اللہ تعالی اس کو مصیبتوں سے نکال دیں گے کیونکہ شفاق کا اور راحت کا نسخہ خود اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے ذریعے بتایا ہے میرے شیخ شاہ عبرار الحق صاحب نے فرمایا کہ بعض لوگ گناہ تو نہیں چھوڑتے مگر وظیفیں بہت پڑتے لڑی بھی منڈا رہے ہیں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں نامحرم عورتوں سے پردہ بھی نہیں کرتے ہیں تصویریں بھی کھیچواتے ہیں گانا بھی سنتے ہیں سود کی کمائی بھی کھا رہے ہیں اور پریشان بھی ہے تو ایسے وقت میں وظیفہ کیا کرے گا میرے شیخ نے فرمایا وظیفے سے رحمت کا ٹرک آئے گا لیکن گناہ سے اللہ کے غصے کا ٹرک بھی کھڑا ہو جائے گا دونوں ٹرک آمنے سامنے ایک دوسرے کو سائٹ نہیں دیں گے کیا پیاری بات فرمائی یاد رکھو جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے اللہ کی رحمت کا ٹرک ہمارے پاس نہیں آسکتا دوستو ہر تنگی پریشانی کا علاج استغفار کی کسرت میں ہے زیادہ استغفار پڑھنے میں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا کہ ارشاد فرمایا اگر توبہ کے وقت شیطان کہے کہ کیا فائدہ ہے اس توبہ کا یہ تو توڑ جائے گی تو تم شیطان سے کہو میرا ارادہ توبہ توڑنے کا نہیں ہے یہ توبہ کر رہا ہوں پکے دل سے کر رہا ہوں میرا ارادہ توبہ توڑنے کا نہیں ہے اگر توڑ گئی تو پھر میں رو رو کر دو بارہ اپنے رب کو منا لوں گا یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے دوستو گنے گار کہا جائے گا کیا گنے گاروں کا اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے اگر میں نے معاف نہ کیا تو کیا تمہاری مغفرت ہو جائے گی گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں ہی ہوں جو تمہاری خطاؤں کو معاف کر سکتا ہوں لہذا میرا دروازہ کبھی نہ چھوڑنا تم مجھ کو چھوڑ کر کہا جا سکتے ہو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ناؤمید ہونے کو کفر قرار دیا مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی نے اللہ کی رحمت سے ناؤمیدی کو گناہ کبیرہ کی فہرس میں لکھا ہے میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میری رحمت سے جو ناؤمید ہو گیا وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی اپنے سے امید رکھنے کا حکم دے دیا ہے جیسے ڈنڈے مار کر کوئی ابا کہہ رہا ہو خبردار میری رحمت سے ناؤمید مت ہورنا ورنہ ڈنڈے لگاؤں گا تو بیٹا کہے گا واہ رے واہ میرے ابا کی جب یہ شان ہے تو میرے رب کی کیا شان ہوگی ارشاد فرمایا جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہے روزی میں برکت نہیں ہے رزق کی تنگی ہے انہیں چاہیے کہ وہ دو رکھا صلاة التوبہ پڑے اور پھر تین مرتبہ سچے دل سے استغفار پڑے جس میں پچھلے سارے گناہوں سے معافی مانگ لے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لے یوں فرما رہے جس کی رزق میں برکت نہ ہو وہ دو رکھا صلاة التوبہ کی پڑے اور اس کے بعد تین مرتبہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے پچھلے سارے گناہوں سے معافی آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت اتا فرمائیں گے ایک عجیب بات لکھی ہے یہ بتا کر بات ختم کرتے ہیں غیبت کا ایک اہم مسئلہ ارشاد فرمایا اگر کسی بندے نے کسی کی غیبت کی ایک بندے نے دوسرے کی غیبت کی غیبت کر لی مگر اس کو پتا نہیں چلا جس کی غیبت کی اس کو پتا نہیں چلا تو اب اس کے پاس جا کر معافی مت مانگو یا خط لکھ کر اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو کس سے معافی مانگ لو اور کہہ دو اے میرے اللہ میرے تین قل کا سواب میں اس کو دیتا ہوں حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کی غیبت کی اگر اس کو پتا چل گیا کہ آپ نے اس کی غیبت کی پھر تو اس کے پاس جا کر معافی مانگو اگر اس کو پتا نہیں چلا تو اس کے پاس جا کر معافی مت مانگو اللہ سے معافی مانگو اور تین مرتبہ قلو اللہ ہوا حق پڑو اور اس کا سواب اس کو پہنچا دو کیونکہ میرے ساتھ اس کا تدرمہ ہوا تھا تین سال پہلے میں ایک جگہ پر گیا ایک آدمی آیا اس نے آ کر کہا کہ مولانا میں نے آپ کی غیبت کی مجھے معاف کرنا میں نے کہا معاف کیا بعد میں مجھے اور تکلیف ہوئی کہ اس نے میری کیا غیبت کی ہوگی میں نے کہا یہ تو اور تکلیف بڑھ گئی بات آگے پیچھے ہونے لگی کہ کیا غیبت کی ہوگی حضرت وہی فرمارے کہ کسی کی غیبت کرنا نہیں یہ بہت سنگین جرم ہے اور اگر کسی کی ہو گئی اور اس کو پتا نہیں ہے تو اس سے مت اس سے مت کہو کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی ورنہ اس کا دل اور ٹوٹے گا اور کسی کا دل توڑنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے معافی مانگ لو اور تین مرتبہ قلو اللہ وحد پڑھ کے اس کا سواب اس کو پہنچا دو اس کو پورے قرآن کا سواب مل جائے گا نا تو امید ہے کہ قیامت کے دن وہ ہم کو معاف کر دے گا وہی کہہ رہے ہیں اور جس مجلس میں غیبت کی ہے وہاں کہہ دے کہ مجھ سے نالائٹی ہو گئی لوگ بیٹے ہیں کہہ دے مجھ سے نالائٹی ہو گئی میں نے اپنے مردار بھائی کا گوش کھایا میں نے اللہ سے معافی بھی مانگی ہے اور اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا بھی کر دی ہے اور کچھ سواب بھی بخش دی غیبت جس کی کی گئی ہے اس کے پاس جانا ضروری نہیں اور نہیں اس کو خط لکھنا ضروری ہے اب خود اپنا واقعہ سناتے ہیں ایک صاحب نے مجھے خط لکھا حضرت کو کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کی مجھے معاف کرنا حضرت فرماتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا کہ جاہل آدمی ہے کہ خط لکھ کر میرے دل کو اور دکھا دیا خط لکھ کر میرے دل کو اور دکھا دیا اس سے تعلقات اور خراب ہو جاتے ہیں اور اگر یہ اطلاع ہو جائے جس کی غیبت کی اس کے بارے میں کہ سامنے والے کو پتا چل گیا ہے فرمایا اب تو کوئی شکل نہیں ہے اب تو اس کو جا کر کہے دو میں نے آپ کی غیبت کی ہے مجھے معاف کرنا اللہ تعالیٰ غیبت سے ہماری جان چھڑا ہے آج کل لوگ غیبت بھی بڑے پروفیشنل انداز میں اور کور چڑھا کے کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیا سوفوئر لانچ ہوا ہے غیبت کیسے کرتے ہیں نیک لوگ کیسے غیبت کرتے ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ مولانا وہ فلا آدمی ہے نا اپنے اس کی غیبت تو نہیں کرتے خالی ایک بات کر رہے ہیں وہ غیبت ہی کر رہا ہوتا ہے آپ سمجھے اپنے اس کی غیبت تو نہیں کرتے چونکہ اپنے تو نیک اللہ والے ہیں اور ہم تو غیبت کرتے نہیں لیکن ہم اللہ کو چالا کی صرف وہ بتا رہے ہیں یہ اس کو چالا کی کہتے ہیں مولانا اپنے کسی کی غیبت تو کرتے نہیں اپنے تو نیک آدمی ہے مگر وہ ایسا کرتا ہے وہ گیبتی ہے بھائی تو چالاکی بتائے گا تو اللہ کی نظر سو اور گر جائے گا خدا کے دربار میں چالاکی کی معافی نہیں ہے غلطی کی معافی ہے ہمارے دکان سے کوئی دس ہزار کی چالاکی کر لے دس ہزار کی غلطی کر لے نا اس کو معاف کیا جاتا ہے لیکن دس روپیے کی کوئی چالاکی کرے اس کو معاف کیا جاتا نہیں ہے چالاکی اللہ کو بھی پسند نہیں اور اللہ کی مخلوق کو بھی پسند نہیں اس لئے نیت کرو کہ اللہ سے اللہ کو مانگیں گے انشاءاللہ اور زندگی بر کبھی کسی کی قیبت نہیں کریں گے اور نامحرموں کو نہیں دیکھیں گے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی محبت نصیب فرمائے یہ کتاب ہے اس کا نام ہے اللہ کی تلاش یہ پڑھو تو انشاءاللہ تم کو اللہ ملے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اب دیکھو آج سے ہم انشاءاللہ ابھی یاسن شریف پڑھی جائے گی اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی تو جو حضرات کو یاسن شریف یاد ہوں وہ پڑھ لیں اور ایک دو شخص سے گزارش ہے کہ وہ یاسن شریف یہاں ہے وہ لوگوں کو تقسیم کر دیں یا جس کے پاس موبائل وغیرہ میں ہو وہ اس میں پڑھ لیں چونکہ یاسن شریف کم ہے یا جس نے جتنی بھی پڑھی ہے اس میں جو کمی زیادت ہی غلطی ہو گئی ہو اللہ اس کو اپنے فضل سے معاف فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا ثواب جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے یا جتنے ایمان والے موجود ہیں یا جتنے ایمان والے قیامت تک آئیں گے اللہ سب کو اس کا ثواب مہچا دیجئے اور ہم نے جو یاسن شریف پڑھی پیارے رب اس کی برقص سے پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کیانے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ہدایت عطا فرما ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انہ کنہ من الظالمین پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ حضرت کی کتاب پڑھ کر کے لگتا ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہے زندگی گناہوں میں گزار دی غفلتوں میں گزار دی اللہ آج ہم پچھلے سارے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو سچی پکی توبہ کرا دے اللہ ہمیں آپ کی محبت چاہیے ہم آپ سے آپ کو چاہتے ہیں ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں ہم آپ سے آپ کا سپیشل تعلق چاہتے ہیں ہم آپ سے آپ کا کونٹیک چاہتے ہیں ہم آپ سے آپ کا قرب چاہتے ہیں ہم آپ سے ولایت کا اور نسبت کا نور چاہتے ہیں فناف اللہ اور بقاب اللہ کا نور چاہتے ہیں پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آجائے ہم سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جو آپ کو پسند آجائے ہم سے کوئی ایسا کام لے لیے جس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے اے اللہ ہم تمام بیٹھنے والوں کو بطور خاص اپنی محبت نصیف فرما ہماری دنیا آخر بہتر بنا اللہ گناہوں سے ہماری جان چھوڑا دے گناہوں کی بہت زیادہ نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے جب وقت آوے جب ہمت سے ہمیں گناہ سے بچانے کی توفیق اتا فرما ہر نیکی کے کام کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ آپ کی محبت کا نشا دل و دماغ پر چڑھا دے آپ کی محبت چاہیے اللہ اس کا شوق اتا فرما اور ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے اپنا ولی بنا صلی اللہ تعالی علا خیر خلقہی محمد وعالی واصحابہی اجمعین برحمت کے ارحمت